موسیقی ساسو ماں یوشی سے کہتی ہے کہ لڑکی یوشی خود وہاں جانے کا سوچتی ہے پر جب وہ آفس کے باہر پہنچتی ہے تو وہاں پہ وہ اپنے ہسپنڈ کو کسی اور لڑکی کے ساتھ دیکھتی ہے اوہو یہ تو اچھا نہیں ہوا یوشی ان دونوں کا پیچھا کرتی ہے اس کا ہسپنڈ اور انجان لڑکی دونوں ہوتل میں داخل ہوتے ہیں جس کے بعد ہم یوشی کو ایموشنل دیکھتے ہیں وہ سوچنے لگتی ہے کہ میرا ہسپنڈ تو گھٹیاں انسان نکلا اب میں اس دھوکے باس کے ساتھ نہیں رہ سکتی پھر کیا اسی راج جب یو جن گھر لوڑتا ہے تو یوشی اس سے کہتی ہے کہ مجھے ڈیوورس چاہیے وہ کہتا ہے کہ میری لائف ایسی ہی ہے تم اتنی جلدی گیو اپ مت کرو کوئی بات نہیں جیسا تم چاہو پھر میری ایک کنڈیشن ہے ڈیوورس سکولنگ آف پیریڈ ون منھ تک ہوگا میں امید کرتا ہوں کہ اگلے تیس دن تک ہماری لائف نارمل گزرے گی اگر یہ نیوز ابھی پبلک ہوئی تو کمپنی کو نقصان ہوگا ایک منت بعد میں خود ہی انناؤنس کر دوں گا اوکے وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے پر میری بھی ایک کنڈیشن ہے وہ کہتا ہے کہ ہاں میں سمجھ گیا تمہیں پراپرٹی میں شیئرز چاہیے وہ کہتی ہے کہ نہیں مجھے تم سے پیسے نہیں چاہیے وہ کہتا ہے کہ تو پھر تم کیا چاہتی ہو دراصل بات یہ ہے کہ کچھ ٹائم پہلے یاوشی کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی تھی پر جب اس نے اپنے ہزبن کی باتیں سنی تو اسے شک ہو گیا کہ کہیں اس کا ہزبن تو اس کے فادر کے ڈیتھ میں انوالف تو نہیں اسے پتا لگانا ہوگا کہ آخر سچ کیا ہے اسی وجہ سے وہ یوجن کے سامنے شرط رکھتی ہے کہ وہ اسے اپنے کمپنی میں جوب دے گا یوجن ڈیوارس ایگریمنٹ سائن کرتا ہے یاوشی وہاں سے چلی آتی ہے ان کی شادی صرف دو سال ہی چل پائی اب بچھڑنے کا وقت آ گیا ہے نیکس ماننگ جب یاوشی آفس پہنچتی ہے تو وہ یوجن کو ذرا بھی لفٹ نہیں کھلا دی وہ اسے اگنور کر دیتی ہے اکڑو یوجن کو غصہ آتا ہے وہ اپنے آفس روم میں چلا جاتا ہے یاوشی سب کے لیے کپکیکس لائی ہے اور وہ سب کو دینے لگتی ہے اسیسن لوچو یوجن کے پاس جا کے اسے کہتا ہے بوس کیا آپ بھابی کے ہاتھوں کا کپ کے کھانا پسند کروگے یوجن تو کھانا چاہتا ہے پر اسیسن اسے کہتا ہے کیا بوس آپ تو روز گھر میں کھاتے ہوں گے کبھی ہمیں بھی انجوائی کرنے کا موقع دیں بس یہ سننے کی دیر تھی بھائی صاحب کو غصہ آتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ دس کلومیٹرز دور جاؤ اور وہاں سے امپورڈنٹ ڈاکومنٹس لیاؤ اور ہاں پیدل جانا اب دفع ہو جاؤ اسی دن آفس میں ایک نئی لڑکی کی اینٹری ہوتی ہے جس کا نام شیشو ہے اورے نہیں یہ تو وہی لڑکی ہے جسے یاوشی نے یوجن کے ساتھ دیکھا تھا یہ یہاں پہ کیا کر رہی ہے یاوشی کا شک اب یقین میں بدل چکا ہے وہ سوچتی ہے کہ ضرور یوجن کا اس لڑکی کے ساتھ کوئی چکر چل رہا ہے بیڈ نیوز یہ ہے کہ آج سے شیشو اب شی کمپنی کی ڈائریکٹر ہے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ لڑکی یاوشی کی کلاس میڈ ہے دونوں ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے ہیں یاوشی اسے کہتی ہے کہ تم سے مل کے خوشی ہوئی ڈرامے باز لڑکی ہمیشہ شو آف کرتی ہو وہ کہتی ہے کہ تمیز سے بات کرو اب سے میں تمہاری باس ہوں وہ کہتی ہے کہ ہوگی باس میں کیا کروں یہ دونوں تو ایک دوسرے کے دشمن بن گئے ان کی لفظی گولہ باری ختم ہی نہیں ہو رہی اسی دن شیشو یوں جن سے شکایت کرتے ہوئے اس سے کہنے لگتی ہے کہ اس بات تمیز لڑکی نے مجھے تھپڑ مارا ہے یہ بات سنتے ہی یاوشی سچ میں اسے تھپڑ دے مارتی ہے اور کہنے لگتی ہے کہ دیکھنا سننا محسوس کرنا بھی ضروری ہے نا اگر میں اسے تھپڑ مارتی تو بلکل اسی طرح مارتی میں نے اس کی وش پوری کر دی ہے اب اس میں میری کوئی گلتی نہیں میں چلتی ہوں بھائے واہ کیا بات ہے اسے کہتے ہیں جیسے گو تیسا رات کو ساسو ماں اور یاوشی آپس میں لڑ پڑتے ہیں یاوشی ان سے کہتی ہے کہ میں اب سے آپ کی کوئی بات نہیں مانوں گی اگر آپ مجھے پسند نہیں کرتی تو کسی اور کو لے آئیے یہ بات سن کے ساسو ماں غصہ ہوتی ہے یوجن بیچ بچاؤ کرتا ہے اور اپنی موم کو وہاں سے لے جاتا ہے بعد میں وہ یاوشی سے کہتا ہے کہ یہ گھر ہے کوئی کوٹ نہیں ایک من تک سکون سے نہیں رہ سکتی وہ کہتی ہے کہ نہیں تم نے جو میرا سکون برباد کر رکھا ہے اس کا کیا کہانی فلیش بیک میں چلی جاتی ہے اور یاوشی کو ہم ہسپٹل میں دیکھتے ہیں ایک لڑکی اسے بتاتی ہے کہ مبارک ہو تم ماں بننے والی ہو اب یہ بات کس کس کو پتا ہے ہمیں تو نہیں پتا کہ کس کس کو پتا ہے پر جس کو بھی پتا ہے جلدی ہی پتا چل جائے گا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یوجن کو پرانی یادیں ستانے لگتی ہیں وہ خود سے کہنے لگتا ہے کہ میں کیوں اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں مجھے کام پہ دھیان دینا چاہیے کام ہی تو نہیں ہو رہا اس سسرے سے یہ آفیس میں عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگتا ہے اور بیزار ہو کے یوشی سے کہتا ہے کہ چلو مجھے تم سے بات کرنی ہے سنو میری پرانی وائف شرمندگی سے بچنے کے لیے ہمیں ایک دوسرے سے دور رہنا ہوگا ایسا نہیں کیا تو سب کو شک ہو جائے گا وہ کہتی ہے کہ اوہ اچھا میرے پرانے ہزبنٹ کیا تم مجھے مس کر رہے ہو وہ کہتا ہے کہ تم اب بھی میری وائف ہو ہمارے ڈیوارس کے بارے میں کسی کو کچھ بھی پتا نہیں تو برائے مہربانی اچھی بن کے رہو یہ بات سن کے یوشی رومانٹک انداز میں اس کے پاس آتی ہے اور تھپڑ مارنے کے بعد اس سے کہنے لگتی ہے کہ پہلی بات میں تم سے پیار کرتی تھی پر اب نہیں دوسری بات ہماری ڈیوارس ہو چکی ہے تیسری بات مجھے بار بار یہاں پہ مت بلایا کرو سمجھے یا پھر سے سمجھاؤں لگتا ہے کہ یو جن کو اس کی بات سمجھ آگئی تب ہی تو چھپ ہے شیشو یوشی سے ریونج لینا چاہتی ہے لیکن اس کا پلان اس کے گلے پڑ جاتا ہے یوشی کی جگہ وہ کسی اور کو ڈرا دیتی ہے پھر کیا وہ وہاں سے بھاگتی ہے یوشی پوچھا لے کے اس کے پیچھے جاتی ہے شیشو پھر سے یو جن سے شکایت کرنے لگتی ہے یو جن یوشی سے کہتا ہے کہ بہت ہوا تم یہاں سے دفع ہو جاؤ یوشی اس کے کان میں کہنے لگتی ہے کہ اچھا کیا تمہیں ایگریمنٹ کے پوائنٹس یاد نہیں اگر میں یہاں سے گئی تو میرا موں کھل جائے گا سوچ لو بعد میں نہ کہنا کہ میں نے دھمکی نہیں دی تھی یہ بات سنتے ہی یو جن اپنا دیسیجن واپس لیتا ہے وہ کوئی ایکشن نہیں لیتا یوشی بار بار اپنے ایکس ہزبڑ کو اگنور کر رہی ہے یہ بات یو جن کو پریشان کر رہی ہے وہ ڈیوورس دے کے اب پشتا رہا ہے دراصل ان دونوں کے بیچ ارینج میریج ہوئی تھی بولے تو دو فیملیوں کے بیچ بزنس میریج پیار تو یہ دونوں ایک دوسرے سے کرتے ہی نہیں تھے تبھی ان کی لائف اتھل پتھل ہے بہرحال کہانی کی طرف آتے ہیں صبح صویرے یوشی نیند سے اٹھتی ہے پر افسوس اسے دیر ہو گئی وہ فٹا فٹ سے تیار ہو کے نیچے آتی ہے اور یو جن سے کہنے لگتی ہے کہ کیا تم مجھے لفٹ دوگے میں تمہیں اس کا قرائد دے دوں گی وہ کہتا ہے کہ جاؤ اپنی نیند پوری کرو آفیس چل کے کیا کروگی تم نے دیر کر دی اب یہی پہ پڑی رہو میں چلتا ہوں وہ اسے نہیں لے جاتا یوشی کو غصہ آتا ہے اب وہ ہر صورت آفیس پہنچنا جاتی ہے پھر کیا وہ سائیکل پہ سوار ہو کہ وہاں سے نکل پڑتی ہے اور جب وہ یو جن کے سامنے سے گزرتی ہے تو وہ بڑا حیران رہ جاتا ہے جب یوشی آفیس پہنچتی ہے تو وہاں پہ اس کا سامنا اپنی نئی نویلی دشمن شیشو سے ہوتا ہے دونوں لج پڑتے ہیں شیشو سے کہتی ہے کہ آو بیٹ لگاتے ہیں اگر کمپنی میں میری پرفارمنس تم سے اچھی ہوئی تو تم اس سیتی سے غائب ہو جانا یوشی کہتی ہے کہ اچھا اگر میں جیتی تو تم بھی اس کنٹری سے دفع ہو جانا سمجھیں زیادہ شو آف کرنے کی ضرور نہیں اپنے کام پہ دھیان دو بائے یوشی ہر صورت یہ بیٹ جیتنا چاہتی ہے اسی وجہ سے اچھی ڈیزائنر ہے جب یوجن اسے دیر رات تک آفیس میں بیٹھا دیکھتا ہے تو سوچنے لگتا ہے کہ واہ یار یہ لڑکی تو سچ میں کمال ہے کافی محنت کر رہی ہے یوجن کار میں بیٹھتا ہے اور یوشی کو ویٹ کرنے لگتا ہے اس کا ارادہ یوشی کو لفٹ دینے کا ہے پر جب یوشی آفیس سے باہر آتی ہے تو تبی وہاں پہ ایک ہینسم بوائی آتا ہے جس کا نام سوپر سٹار لوشی ہے وہ یوشی سے کہنے لگتا ہے کہ بیوٹیفل لیڈی آؤ بیٹھو چلتے ہیں وہ کہتی ہے کہ تم یہاں پہ کیسے مطلب کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں جب یوجن یہ دردناک نظارہ دیکھتا ہے تو اس کا خون جلنے لگتا ہے اب ایک گدے جب تم نے اسے ڈیوارس دے دیا تو پھر تم کیوں اتنا جیلس ہو رہے ہو خیر آگے بڑھتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ یوشی لوشی کے ساتھ چلی جاتی ہے یوجن دیکھتا رہ جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ واہ کیا سرپرائز تھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب یوجن کی موم کو ڈیوارس کے بارے میں پتا چلتا ہے تو یہ بات جان کے وہ بہت خوش ہوتی ہے اور اپنے بیٹے سے کہتی ہے کہ تم نے سہی کیا وہ بتمیز لڑکی اس گھر میں رہنے کے لائک نہیں ہے اس کا سارا سامان پیک کر دیا ہے آج کے بعد اس کی شکل دیکھنے کو نہیں ملے گی جان چھوٹی اس منوں سے یوجن کو یہ بات پریشان کرتی ہے کہ اتنی رات کو یوشی کہاں پہ جا کے رہے گی یوشی گھر پہنچ گئی لوشی اس کے ساتھ ہے ساسو ماں اس کے پاس ٹپکتی ہے اور کہنے لگتی ہے کہ واہ کیا بات ہے اتنی جلدی تم نے دوسرا چھوکرا بھی ارینج کر لیا تم تو بڑی تیز نکلی یہ رہا تمہارا سامان اب جلدی سے دفع ہو جاؤ یوجن بھاگتے ہوئے آ پہنچتا ہے اور وہ یوشی سے کہتا ہے کہ پلیس مت جاؤ پر یوشی اس کی ایک نہیں سنتی اور وہاں سے چلی آتی ہے یوجن دکھی ہوتا ہے پر وہ شانت نہیں بیٹھتا آسیسٹن اسے بتاتا ہے کہ لوشی ایک پاپولر ایکٹر ہے ہزاروں لڑکیاں اس پہ فدہ ہیں یہ بات جان کے وہ اور بھی زیادہ دکھی ہوتا ہے اور سیدھا یوشی کے پاس پہنچتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ چلو گھر چلتے ہیں وہ کہتی ہے کہ ابھی کچھ دیر پہلے تو تمہاری موم نے مجھے بیزت کر کے گھر سے نکال دیا میں واپس نہیں جانے والی وہ کہتا ہے کہ میں نے تو تمہیں کچھ نہیں کہا چلو میرے ساتھ یوشی اسے مناغ کر دیتی ہے یوشن اس کے گان میں کہنے لگتا ہے کہ ابھی ایک منت پورا نہیں ہوا تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا نہیں تو میرا مو کھل جائے گا تبھی وہاں پہ لوشی کہتا ہے کہ تم سے جلنے کی بھو آ رہی ہے تو میرے جتنے پاپولر نہیں ہو نا یوشن مسکراتا ہے اور یوشی کا ہاتھ پکڑ کے اسے وہاں سے لے جاتا ہے لیکن یوشی اس کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے پر یوشن بھی زدی بوائی ہے وہ اسے اٹھا کے کار میں پھینکتا ہے دونوں پہنچتے ہیں یوشن اسے کہتا ہے کہ آج سے تم یہاں پہ رہوگی سمجھیں یوشی سوچتی ہے کہ یہ تو وہی جگہ ہے جہاں پہ میں نے اسے اور شیشو کو ساتھ میں دیکھا تھا لو جی نام لیا اور چڑیل آگئی وہ یوشی سے پوچھتی کیوں آئی ہو بلاخر یوشی کو پتا چلی ہی گیا کہ اس کا ہزبن بے قصور ہے اس کا شیشو کے ساتھ کوئی افیر نہیں شیشو نے جان بوچھ کے اسے یہ فیل کرایا کہ یوشن اسے لائک کرتا ہے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئی اس نے ان دونوں کو الگ کر دیا بار اب یوشی اس چوریل کی چال بازیوں کو سمجھ چکی ہے وہ پھر سے اس کے دھوکے میں نہیں آنے والی وہ شیشو سے کہتی ہے کہ میں اپنے ہزبن کے ساتھ ہوں تو بھرائے مہربانی یہاں سے دفعہ ہو جاؤ وہ اسے باہر نکال دیتی ہے شیشو سوچتی ہے کہ اندر ماحول رومانٹک ہے یوجن اپنے ایکس وائف سے کہتا ہے کہ تمہارا دل زور زور سے دھڑک رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ تم مجھے لائک کرتی ہو تم میری وائف بن کے رہو تمہیں ڈیوارز دیکھ کے پشتا رہا ہوں ابھی بھی وقت ہے ہم پھر تیری جھوٹی باتیں سن کے مجھے الٹی آگئی یاوشی کی الٹی نہیں رک رہی اب اس کے پیچھے تو ایک ہی ریزن ہو سکتا ہے وہ پریکنٹ جو ہے بہرحال اس کی حالت دے کے یوجن پریشان ہوتا ہے اور سوچنے لگتا ہے کہ کیا میری رومانٹک باتوں نے اسے بیمار کر دیا وہ یاوشی سے کہتا ہے کہ تم کچھ دیر آرام کرو یاوشی لیڑ جاتی ہے یوجن اس کے پاس کھڑا ہے یہ دیکھ وہ سے کہتی ہے کہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گا تمہاری طبیعت صحیح نہیں ہے میں تمہارا خیال رکھوں گا وہ اپنا خیال رکھ سکتی ہوں یوجن کہتا ہے کہ کافی دیر ہو گئی ہے میں تھکا ہوا ہوں ابھی ڈرائیو نہیں کر سکتا مجھے نیت آ رہی ہے میں یہ ہی پہ سو جاتا ہوں وہ کہتی ہے کہ اوئے یہاں پہ نہیں وہاں جا کے سو وہ کہتا ہے کہ ارے تو یہ دبل بیٹ کس کام کا ہے پھر یاوشی اسے لات مارتی ہے بچارہ نیچے گر پڑتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دی نا یاوشی سوچتی ہے کہ اب میں اس کے جانسے میں نہیں آنے والی یہ مجھ سے پیار نہیں کرتا یوجن ساری رات اس کے پاس بیٹھا رہتا ہے اور سوچتا ہے کہ یاوشی پلیز تم پھر سے میری وائف بن جاؤ صبح ہو گئی یاوشی کو بہت بھوگ لگی ہے پر ٹینشن کی کوئی بات ہی نہیں اس کے ایکس ہزبن نے سارا بریگ فاس تیار کر رکھا ہے اور بچارہ کافی محنت کر رہا ہے تا کہ یاوشی کو پھر سے پٹا پائے بریگ فاس کھانے کے بعد یاوشی آفیس پہنچتی ہے پر جب دونوں کا آمنہ سامنا ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یاوشی کو پھر سے وومنٹ ہونے لگتی ہے یو جن سمجھ نہیں پا رہا کہ آخر بات کیا ہے شیشو یاوشی سے پوچھتی ہے کہ کیا تم پریگنٹ ہو اب اس بچے کا کیا کروگی تم دونوں تو الگ ہو گئے ہو وہ کہتی ہے کہ اگر میں پریگنٹ ہوں بھی تو تم ہے کیا بچہ میرا ہے تمہارا تو نہیں نا تم ہے ڈیوارس کے بارے میں کس نے بتایا شیشو کہتی ہے کہ اف کورس یو جن نے یاوشی کہتی ہے کہ میں یو جن کو جانتی ہوں وہ اتنا سٹوپیڈ تو نہیں کہ تم جیسی چڑیل کو یہ بات بتائے ارے بابا ٹینشن مت لو میں پریگنٹ نہیں ہوں اگر ہوئی بھی تو تمہیں مٹھائی ضرور کھلاؤں گی شیشو جل کے راکھ ہو گئی دوسری طرف اسیسٹن لوچو یو جن کو بتاتا ہے کہ باس بابی کو ملتی ہے اس کی پریشانی ختم ہوتی ہے اس کے بعد جب وہ کہیں جا رہا ہوتا ہے تو تب ہی یو شی اس کا گربان پکڑ کے اس سائیڈ میں لے جاتی ہے وہ اس ایک ویڈیو دکھاتی ہے پھر ہوتی ہے میٹنگ جس میں یو شی بورڈ میمبر سے کہتی ہے کہ یہ سب ویڈیو میں ریکارڈ ہو گیا وہ پکڑی گئی ویڈیو دیکھتے ہی شی شو گھبرا جاتی ہے وہ ویڈیو سٹاپ کرنے کی کوشش کرتی ہے اور اسی چکر میں وہ گر پڑتی ہے وہ بھی گھٹنوں کے بل یو شی سے کہتی ہے کہ مافی مانگنے کی زرد نہیں میں تمہیں ماف نہیں کرنے والی شی شی یو جن سے کہتی ہے یہ ویڈیو فیک ہے میں نے کچھ نہیں کیا وہ کہتا ہے کہ تم نے اپنی حد کر لی میں تمہیں فائر کرتا ہوں یاو شی 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 سے کہتی ہے تم ہار چکی ہو شرط کے مطابق اب تم کبھی نظر ہو جاتی ہے یو جن یاو شی سے کہتا ہے کہ لڑکی تم نے کم مال کر دیا سنو سب شی شو کی جگہ آپ سے یاو شی دیزائن ڈیریکٹر ہے اس کا پروجیکٹ کم مال کا تھا اس کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ کیوں یاو شی یو جن سے دوبارہ ریلیشنشپ نہیں بنانا چاہتی در اصل بات یہ ہے کہ یو جن کا اس کے فادر کے پیچھے ضرور کوئی ہاتھ ہے اسی بات کی وجہ سے وہ یو جن کو ڈس لائک کرتی ہے لگتا ہے کہ یو جن تو بے قصور ہے اس نے تو کچھ نہیں کیا وہ تو یو شی کی فیملی کی ہیل بھی کر رہا ہے اور انہیں پیسے بھی دے رہا ہے اسی بات پہ یو شی اسے سوری بولتی ہے پر یو جن اسے کہتا ہے کہ میری فیملی تمہاری مکروز ہے میں اگر پوری لائف بھی جاگ کروں تو تب بھی تمہارے پیسے نہیں لٹا پاؤ گی وہ کہتا ہے کہ پگلی کیسی باتیں کر رہی ہو ہزبن اور وائف کی ویج کوئی ری پیمنٹ نہیں ہوتی وہ کہتی ہے کہ ہمارا تو ڈیوورس ہو چکا ہے تم مجھ سے پیار نہیں کرتے ہماری شادی تو ایک دیل کے تحت تھی یہ بات سن کے یو جن دکھی ہوتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ پلیز تم مجھے چھوڑ کے مت جاؤ تمہارے بغیر میں کچھ نہیں میں تم سے پیار کرتا ہوں یو جن کو ایموشنل دیکھ یوشی اسے کہتی ہے کہ اوکے بابا دکھی مت ہو میں تمہیں چھوڑ کے نہیں جا رہی یو جن اس کی بات پہ یگی نہیں کر پا رہا وہ اپنی تائے اتارتا ہے اپنا اور یوشی کا ہاتھ باندھ لیتا ہے تا کہ یوشی اسے چھوڑ کے نہ جائے صبح ہوتی ہے یو جن نین سے اٹھتا ہے پر یہ کیا اس کے ہاتھ تو ٹیبل سے بندے ہوئے ہیں حالت پتلی ہے گردن میں بھی درد ہو رہا ہے یو جن سوچتا ہے کہ کل رات اس نے میرے ساتھ کیا کیا وہ بے مفہ نکلی چھوڑ کے چلی گئی تائے سے ٹائٹ کیا اور ٹائے ٹائے فش ہو گئی یو جن فٹا فٹ سے تیار ہو کے آفیس پہنچ ہے یو شی گھبرائی بس نمبر ون ہے یہ نہیں چاہتے کہ یو جن کی کمپنی ان سے آگے نکل جائے اسی وجہ سے سی او میسر چین یو شی کو اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں پھر کیا اسی دن وہ یو شی کے پاس آ پہنچ تا ہے نا ہیلو نا ہائی ڈائریکٹ یہ بول دیتا ہے کیا تم میری گررفن بنو گی یو جن بھی یہ نظارہ دیکھ رہا ہے یو شی میسر چین سے پہلے مل چکی ہے وہ اس سے کہتی ہے کہ مجھے تیرا نام نہیں پتا وہ کہتا ہے کہ میرا نام مو چین ہے میں دی کے کمپنی کا پریزیڈنٹ ہوں تو بتاؤ تم نے کیا سوچا ہے یاشی میسر چین سے کہتی ہے کہ تم تو اچانک سے آٹ اپ کے ہو فیلحال میرا کمپنی بدلنے کا کوئی پلان نہیں ہوا تو تم ہیں بتا دوں گی وہ کہتا ہے کہ اگر موڈ بدل جائے تو بتا دی نا یہ تو چلا گیا پر یو جن کا خوند بھی جلا کے گیا اسیسنڈ اسے کہتا ہے کہ بوس وارٹر میلن کھاؤ تھنڈ پڑ جائے گی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ میسر چین بار بار آکے یو شی سے ملتا ہے اسی وجہ سے یو جن کی نید حرام ہو گئی ہے یہ درد بھرے نظارے دیکھ دیکھ ہوا گیا ہے ایک دن جب یو شی اپنا کام نپٹانے کے بعد آفیس سے جانے لگتی ہے تو یو جن اسے کہتا ہے کہ تمہیں ابھی اور کام کرنا چاہیے وہ کہتی ہے کہ کس خوشی میں میں نے سب نپٹا تو دیا وہ کہتا ہے کہ وہ دیکھو سارے لوگ کام کر رہے تمہیں یہاں سے نہیں جانا چاہیے وہ کہتی ہے کہ تمہاری بے سوری باتوں کا مجھ پہ کوئی اثر نہیں ہوگا میں جا رہی ہوں تو ہم یہ پہ پڑے رہو یو جن اسے روکنے میں ناکام ہوتا ہے اسی راج جب وہ گھر لوڑتا ہے تو اس کی نظر فلاور نا مراد یہ فلاور میں نے بائی کیے تھے تم نے ان کو دست بن میں کیوں ڈالا وہ کہتا ہے کہ تو پھر تم اس بندر سے بار بار کیوں مل رہی ہو اس کا کیریکٹر صحیح نہیں ہے وہ پلے بوائی ہے اس سے دور رہو مجھ پہ یقین نہیں تو آن لائن سرچ کر دیکھو وہ کہتی ہے کہ اچھو مجھے تو انٹرنیٹ پہ صرف تمہارے سکینڈل سی دکھائی دے رہے یہ تمہاری کون سی والی محبوبہ ہے نام بتانا پسند کروگی وہ کہتا ہے کہ یہ سب ریپورٹرز لوگوں کی سازش ہے گلت اینگل سے فوٹو کھیچ کے بدنام کرتے ہیں میں آجناب ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری غلط خود ہو اور الزام مجھ پہ دونوں لڑ پڑتے ہیں دروازہ بچتا ہے آگئی چڑیل اسے جان چڑھانا ہوگا یو جن یوشی کو اٹھا لیتا ہے اور شیشو سے کہنے لگتا ہے کہ ہمارا ڈیوارس نہیں ہوا نہ کبھی ہوگا ہم ہزبن وائف ہیں اب تم یہاں سے دفاع ہو جاؤ یوشی اسے کہتی ہے کہ بے شرم تم ایسے پرابلم سالف کرتے ہو چھوڑا مجھے یہ بول کہ وہ اپنے روم میں چلی جاتی ہے اور مسکرانے لگتی ہے اس کے دل کی گھنٹیاں بجنے لگتی ہیں پر تب ہی یوشی خود سے کہنے لگتی ہے کہ یہ نام مراد آشی بھروسے کے لائق نہیں ہے اس سے پیار کرنا فضول ہے اس کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ یوجن کی موم تو شیشو کو اپنی نیکس بہو بنانا چاہتی ہے وہ ڈیسائیڈ کر چکی ہے یہ بات جان کہ شیشو تو بڑی خوش ہے اب بس اسے یوجن کو پٹانا ہے موم تو راضی ہو گئی اس کا راستہ صاف ہے نیکس ایونی یوجن یوشی سے کہتا ہے کہ آج رات میں اپنے پرانے گھر جا رہا ہوں سوچا تمہیں بتا دوں وہ کہتی ہے کہ اوکے میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں میرا نیکلس تمہارے گھر پہ رہ گیا مجھے وہ اٹھانا ہے دونوں گھر پہنچتے ہیں پر یہاں پہ تو شیشو پہلے سے موجود ہے موم نے اسے یوجن کی روم میں بٹھا رکھا ہے یوجن یوشی سے کہتا ہے کہ تم روم میں جاؤ میں کھانے کا بندوبست کرتا ہوں وہ روم جاتی ہے ارے نہیں شیشو تو یوجن کے بیٹ پہ سوئی پڑی ہے چالاک یوشی اس کی ویڈیو بنانے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ بے شرم لڑکی دوسروں کے روم میں گس کے یہ حرکتیں کرتی ہو دونوں لڑ پڑتے ہیں شیشو ویڈیو ڈیلیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے پر ناکام ہوتی ہے یوشی اس سے کہتی ہے کہ اگر تم نے کچھ بھی غلط کرنے کا سوچ تو میں یہ ویڈیو آن لائن پوسٹ کر دوں گی سمجھیں یوجن آتا ہے وہ بھی شیشو پہ گسا ہوتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ دفعہ ہو جاؤ ابھی کے ابھی بیچاری روتے ہوئے دفعہ ہو جاتی ہے یوشی پہ جانے لگتی ہے پر یوجن اسے روکتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ یہاں پہ کیوں آئی ہے وہ کہتی ہے کہ اچھا پر تمہاری موم تو اسے اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتی ہے تب اسے یہاں پہ بلائیا میں تم سے بحث نہیں کرنا چاہتی میں جا رہی ہوں جب یوشی وہاں سے جانے لگتی ہے تو یوجن اسے روکتا ہے اور کہنے لگتا ہے ابھی بھی وقت ہے مان جاؤ میری وائف بن جاؤ یوشی کہتی ہے پر جب وہ ایک جگہ سے گزر رہی ہوتی ہے تو تب ہی اس کی نظر پڑتی ہے پلے بوائی موچین پہ لگتا ہے کہ بیچارے کا شگر لو ہو گیا ہے یوشی اسے سویٹ ٹیبلیٹ کھراتی ہے بندہ سیٹ ہو جاتا ہے پھر ہوتا یہ ہے کہ موچین کو اپنے موم کی یاد آنے لگتی ہے اور یوشی کو اپنے ڈیڈ کی دونوں ایک دوسرے سے اپنا اپنا دکھ بانتنے لگتے ہیں ان کی ملاقات اچھی رہی نیکس مورننگ ہم دیکھتے ہیں کہ یوشی پھر سے یوجن کو اگنور کرتی ہے جس کے بعد یوجن اپنے اسسسٹرن کے کان میں کچھ کہتا ہے اسسسٹرن یوشی کو چارٹی ایونٹ کے بارے میں بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ مہم ایز 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 آپ کو وہاں پہ جانا پڑے گا بہت کام ہو گیا اس نے ہاں کر دی وہ آ رہی ہے آپ اپنی تیاری کرو اسی شام جب یوشی آفیس سے جا رہی ہوتی ہے تو تب ہی مو چین اس کے سامنے آٹھ پکتا ہے دونوں ملتے ہیں مو چین یوشی سے کہتا ہے چلو ساتھ میں دنر کرتے ہیں وہ کہتی ہے کہ نہیں مجھے چارٹی ایونٹ میں جانا ہے وہ کہتا ہے کہ او ہاں یاد آیا اس ایونٹ میں میں بھی انوائٹڈ ہوں چلو ساتھ میں جلتے ہیں یوشی مان جاتی ہے دونوں وہاں سے نکل پڑتے ہیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ چارٹی ایونٹ سٹارٹ ہو گیا ہے اسیسن لوچو یوجن کے پاس آ کے اس سے کہتا ہے کہ بوس سب کچھ سیٹ کر دیا ہے پہلے آپ آنے کا ویٹ کر رہا ہے جیسا ہم سوچتے ہیں بیسا ہوتا تھوڑی ہے یوجن کی مام یہاں بیبی آ پہنچی شیشو بھی اس کے ساتھ ہے یہ لڑکی چپک کے یوجن کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے نہیں یوشی بھی آگئی وہ بھی مو چین کے ساتھ اسسسٹن آنناؤنس کرتا ہے کہ اوپننگ ڈانس ہمارے سی ای او سٹارٹ کریں گے اس کے بعد آپ سب شامل ہو سکتے ہو یو جن یو شی کی طرف دیکھتا ہے یو شی اس کی طرف دیکھتی ہے دونوں مسکرا رہے ہیں لگتا ہے کہ یہ دونوں ساتھ میں دانس کرنا چاہتے ہیں میرے ساتھ دانس کرو یو جن تو بھرس گیا سب ہی گیس موجود ہیں اسے اس کے ساتھ دانس کرنا پڑے گا نہ چاہتے ہوئے بھی وہ یہ ہی کرتا ہے یاو شی دکھی ہوتی ہے اگر آج شی شو بیچ میں نہ آتی تو یہ دونوں بھر سے ایک ہو جاتے ہائے ویرحال موجین یاو شی کو ڈانس کے لیے انوائیٹ کرتا ہے یاو شی جس کا دل ٹوٹا ہوا ہے وہ فورا سے مان جاتی ہے ڈانس پہ چانس شروع ہوتا ہے تو کرے تو ٹھیک یو جن کا دل مچل اٹھا اس کا سپنا آدورہ رہ گیا وہ یاو شی کو اپنی بیوی بنانے میں نا کام ہوا بوس آپ فکر مات کرو پلان بی پہ کام کرتے ہیں وہ کہتا ہے کہ اوکے دوسری طرف شی شو یاو شی کے پاس آ کے اس سے کہنے لگتی ہے کہ وہ لڑکی ڈکے گروپ کے پریزیڈن کو پٹا ڈالا تم تو بڑی تیز نکلی وہ کہتی ہے کہ اچھا بے شرم لڑکی تم وہی ہو جو دوسروں کے روم میں بینہ اجازت گھس جاتی ہو رکو رکو میں تمہاری ویڈیو وائرل کرتی ہوں شی شو اس سے فائٹ کرنی لگتی ہے ارے نہیں یاوشی تو سلپ ہو کے سیڑیوں سے نیچے گر پڑی اور بے ہوش ہو گئی شی شو بھاگ نکلتی ہے یو جن یاوشی کو ہسپیٹل لے جاتا ہے وہ کافی پریشان ہے اور کہنے لگتا ہے کہ پلیز میری پیاری بیوی مجھے چھوڑ کے مجھ جانا کافی گھنٹے گزر چکے ہیں یاوشی اب تک بے ہوش ہے مو چین بھی وہی پہ موجود ہے وہ بھی کافی پریشان ہے فائنلی یاوشی خوش میں آتی ہے یو جن اس سے کہتا ہے کہ بڑی جلدی خوش میں آگئی بج گئی تم یو یاوشی سے ہسی مزاگ کرنی لگتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ پگلی میں مزاگ کر رہا تھا میری تو جان نکل گئی تھی چاہے کچھ بھی ہو جائے میں تمہیں چھوڑ کے نہیں جانے والا یاوشی کے دل میں یو جن کے لیے فیلنگ تو موجود ہیں لیکن جب تک اس کی مسانڈرسٹیننگ ختم نہیں ہو دی اسے سچ کا پتہ نہیں چلتا تب تک وہ یو جن کو ہاں نہیں بولے گی اور نہ ہی اسے پریگننسی کے بارے میں بتائے گی سپر سٹار لوشی یوشی کی خیریت دریافت کرنے آیا ہے وہ اس سے کہنے لگتا ہے کہ لڑکی میں آ گیا میری طرف دیکھو تو سہی میں ایک سپر سٹار ہوں تیرا دھیان کدھر ہے لگتا ہے کہ یوشی کافی بیزی ہے وہ اپنے موبائل میں ویڈیو کلپ دیکھ رہی ہے جس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ جب یوزن اسے ہسپیٹل لے جا رہا تھا تب وہ کافی پریشان دکھائی دے رہا تھا لوشی اس سے پوچھتا ہے کہ تم یہ پریگننسی والی بات کب تک چھپاؤگی ایک نہ ایک دن سب کو پتا چل نا ہے یوشی اسے کہتی ہے کہ یہاں آنے کے لیے تھینکس تمہیں دیکھ کے خوشی ہوئی میشی اسے کہتی ہے کہ یوزن نے پبلی کے لیے کہا کہ تم اس کی وائف ہو یہ تو گوڈ نیوز ہے یہ بات سن کے لوشی کہتا ہے کہ یہ کیسا ڈیوارس ہے تم دونوں الگ ہو یا ایک ساتھ کچھ سمجھ نہیں آرہا مجھے کیا تم ابھی بھی اس سے پیار کر دی ہو لڑکی بتاؤ آخر بات کیا ہے یوشی کہتی ہے کہ سچ تو یہ ہے بتاؤ ہمارے بیچ کچھ ایمپورٹن ریشوز ہیں جو اب تک ریزولف نہیں ہوئے جیسے کہ میرے فادر کی دیت کی میشو کہتی ہے کہ کیا تم نے یوجن سے اپنے دیت کے بارے میں کبھی پوچھا کیا پتا وہ انوال نہ ہو وہ کہتی ہے کہ ہاں بات تو صحیح ہے اس سے پہلے کہ موچین یوشی سے ہائے ہیلو کرتا تب وہاں پہ یوجن بھی آ جاتا ہے اور وہ موچین سے کہنے لگتا ہے کہ اوئے مجھے ان فلاور سے ایلرجی ہے اپنے ساتھ انہیں بھی باہر لے جاؤ وہ کہتا ہے کہ نہیں بچے تمہیں مجھ سے ایلرجی ہے مسٹر ایکس ہزبین تم کب سے ایلرجی ہو گئے وہ کہتا ہے کہ مجھے اس کھاڑو سے ایلرجی ہے جب بھی اسے دیکھتا ہوں میرا خون جل جاتا ہے تم اس سے ملتی کیوں ہو یہ بات سن کہ یوشی مسکراتی ہے یوجن تو یوشی کے پاس بیٹھا ہے وہ یہاں سے جانے کو یوجن نے اس کی فیملی کی ہیلپ کی اسے سیلف ریلائنٹ بنایا یوشی نے اسے پوچھا تھا کہ یوجن ایسا کیوں کر رہا ہے اسیسر نے اسے بتایا تھا کہ یوجن کو صرف تمہاری فکر ہے وہ بس تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہے اور تمہارے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہے یہ باتیں یاد کرنے کے بعد یوشی مسکرانے لگتی ہے لیکن جب وہ اپنا پاسا پلڑتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یوجن موت کے فرشتے کی طرح اس کے سر کے اوپر کھڑا ہوتا ہے اور اس سے پوچھنے لگتا ہے کہ دارلنگ کیا تمہیں نین نہیں آ رہی یوشی کہتی ہے کہ تمہیں اور کوئی کام دھندہ نہیں ہے کیا جا کے کمپنی سنبھالو یوجن اس سے کہتا ہے کہ تم سے زیادہ امپورٹن میرے لئے کچھ بھی نہیں ہے سارا بزنس تیرے اوپر قربان ہے میری جان وہ کہتی ہے کہ تم یوجن ہی ہو نا کوئی روبور تو نہیں کہتا ہے کہ میں بس تم سے باتیں کرنا چاہتا ہوں کافی ٹائم بعد موقع ملا ہے ہم فیملی ہے نا اتنا تو میرا حق بنتا ہے وہ کہتی ہے کہ یوشی میں تم سے پیار کرتا ہوں عمر بھر تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں مجھے کسی پہ اتنا یقین نہیں جتنا تم پہ ہے پیار بھری باتیں سن کے یوشی کا دل پہ گھل جاتا ہے وہ اپنے ایکس ہزبن کو ہگ کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ کیا میں تم سے ایک کوئشن پوچھ سکتی ہوں جھوٹ مد بولنا مجھ سے وہ کہتا ہے کہ ہاں بھلے پوچھ لو وہ پوچھتی ہے کیا میرے فادر کی ڈیت ایکسی ڈینٹل تھی وہ کہتا ہے کہ میری انفرمیشن کے مطابق ان کی موت ایک حادثہ تھی ان کے جانے کا دکھ مجھے بھی ہے پر فکر مت کرو میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں میں تم سے سچا پیار کرتا ہوں اور ہمیشہ تمہیں خوش رکھوں گا یاوشی یوجن کی باتوں پر بلیو کر لیتی ہے لگتا ہے کہ اس کی غلط فہمی دور ہو گئی ہے کچھ دن بعد ہوتا یہ ہے کہ جب یاوشی بیڈنگ ڈاکومنٹس پڑھتی ہے تو اسے پھر سے اپنے ہزبن پر شک ہونے لگتا ہے اسے لگ لوشی کے ساتھ شیئر گھر نہ ہوگی اسی شام لوشی اسے آنکھیں ملتا ہے اور پوچھنے لگتا ہے کہ تم نے جو مجھے بتایا کیا وہ سچ ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا میں نے یوجن سے پوچھا تھا تو اس نے کہا کہ ڈیڈ کی موت ایکسیڈینٹل تھی لوشی کہتا ہے وہ نام مراد بروسے کے لائق نہیں ہے مجھے اس کی کسی بات پر یقین نہیں میشو کہتی ہے کہ اب تو ہمیں سچ کا پتہ لگانا ہی ہوگا ہمیں ٹچ میں رہنا چاہیے سنو یوشی تم پریگنٹ ہو ٹینشن مد لو لو جی ٹینشن کی بات کی اور ٹینشن آٹ اب کی یہ ساری باتیں شیشو نے سن لی ہے یہ لڑکی تو یوشی سے ریونج لینے کا سوچ رہی ہے یوشی ان دونوں سے کہتی ہے کہ یہ بات یوجن کو پتہ نہیں لگنی چاہیے اب میں چلتی ہوں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ شیشو گھاٹ لگائے بیٹھی ہے وہ یوشی کا ویٹ کر رہی ہے وہ خود سے کہنے لگتی ہے کہ اگر پریننسی والی بات یوجن کی فیملی کو پتہ چلی تو وہ لوگ یوشی کو ایکسیپٹ کر لیں گے اس کے بچے کا زندہ رہنا میرے لیے نقصان دے ہے آج میں اس کا کھیل ختم کر دیتی ہوں شیشو تو فل سپیڈ میں یوشی کی طرف بڑھ رہی ہے لگتا ہے کہ یہ لڑکی آج یوشی کو مار ڈالے گی تھانگ فلی صحیح ٹائم پہ یوجن آ کے اسے بچا لیتا ہے اور حق کر کے اسے پوچھ نگ لگتا تھا یہاں پہ کیا کر رہی ہو کوئی بات نہیں چلو گھر چلتے ہیں یوجن اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ اس کے ساتھ چلے پر یوشی ایسا ہر کس نہیں کرتی کیونکہ اس کے دل میں پھر سے نفرق جو بیٹ گئی ہے اس کے بعد ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ در اصل یوشی کے ڈیٹ کی موت فیکٹری میں آگ لگنے کی وجہ سے ہوئی تھی کیا وہ آگ قدرتی تھی یا کسی نے جان بوچ کے لگائی تھی کیا یوجن یوشی سے کچھ چھپا رہا ہے آخر سچ کیا ہے یوجن کو لگ رہا ہے کہ اس کے اور یوشی کے بیت ساری غلط فہمیا دور ہو گئی ہے سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے پر ایسا کچھ نہیں ہوا اسے جلد ہی احساس ہوتا ہے کہ معاملہ ابھی سنبھلا نہیں ہے یوشی اس سے بات نہیں کر رہی اور نہ ہی اس کا کہنا مان رہی ہے یوجن سوچتا ہے کہ اب کیا ہوا یہ لڑکی مجھ سے کیوں ناراض ہے اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ کمپنی کا رہ مٹیریل سپلائرز اچانک سے اپنا کونٹرائٹ ختم کر دیتے ہیں یہ تو اچھا نہیں ہوا جل سے جلد کچھ کرنا ہوگا نہیں تو کروڑوں کا نقصان ہو جائے گا یوشی موچین سے ملتی ہے پر یہ بات جلد ہی میڈیا میں لیک ہو جاتی ہے یہ نہیں پریننسی والی بات بھی یہ تو واقعی میں گھڑ بڑھ ہو گئی سارا معاملہ بگڑ گیا لوگ ترہاں ترہاں کی باتیں کر رہے ہیں موچین یوشی سے کہتا ہے میں تو رات و رات تمہارے بچے کا باپ بن گیا میری ریپ پوٹیشن کا تو بڑا غرق ہو گیا وہ کہتی ہے کہ یہ بچہ یوجن کا ہے وہ کہتا ہے کہ ہاں مجھے پتا ہے کہ یہ بچہ اس کا ہے پر اس نے تمہیں ڈیوارس کیوں دیا وہ تو واقعی میں برا انسان ہے اسے تمہاری قدر نہیں ہے لو جی نام لیا اور بندہ حاضر ہو گیا یوجن یوشی سے کہتا ہے کہ اتنی بڑی بات تم نے مجھ سے کیوں چھپائی اب میں تم پہ کیسے یقین کروں وہ کہتی ہے کہ غلط مت سمجھو میں کوئی چیٹنگ نہیں کی لو جی ساسو ماں بھی آگئی وہ یوشی پہ ہاتھ کس کا ہے تم نے ہماری عزت مٹی میں ملا دی آج سے تمہارا میرے بیٹے سے کوئی واسطہ نہیں وہ کہتی ہے کہ ہاں ہاں جا رہی ہو مجھے بھی اس کے ساتھ رہنے کا کوئی شوق نہیں یوشی وہاں سے چلی آتی ہے یو جن اسے نہیں روک پاتا اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ یوشی آفیس میں اپنا سارا سامان پیک کرنے لگتی ہے اب وہ یہاں پہ جاب نہیں کر سکتی سارے شیئر ہولڈرز اس کے اگینسٹ ہو گئے ہیں یو جن بھی خاموش بیٹھا ہے وہ بھی اسے نہیں روکتا وہ خود بھی اسی معاملے میں پھس چکا ہے اسے کیا ہوتا ہے یو شی دکھی دل کے ساتھ وہاں سے چلی آتی ہے اس کی حالت دیکھ شیشو کافی خوش ہوتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ اب تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا نہ ادھر کی رہی نہ ادھر کی یو شی اس کے مون نہیں لگتی وہ 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 چلی آتی ہے پر وہ کافی پریشان ہے اب اسے جل سے جل نیو جوب تلاش کرنا ہوگی تا کہ اس کی فائنینشن کندیشن بھیک نہ ہو تب ہی اس کا برادر اسے فون کر بتاتا ہے کہ موم کی کندیشن بگڑ گئی ہے تم فوراں سے ہسپیٹل پہنچو بیچاری یوشی وہاں پہ جاتی ہے موم کی حالت تو ٹھیک ہے پر جل سے جل ان کا لیور ٹرانس پلانٹ کرنا ہوگا اس کے لیے تو دھیر سارے پیسے چاہیے ہوں گے یوشی کی فیملی کے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہے اب اسے ہی کچھ کرنا ہوگا پر مسئلہ یہ ہے کہ اس کا اکاؤنٹ بھی کھالی نیکلس کی اگر یہ پہلے ہی اسے سب کچھ بتا دیتی تو آج یہ سیٹویشن کیلئے نہ ہوتی بہرحال دونوں سیول بیورو جاتے ہیں ڈیوورس سرٹیفیکیٹ فائل کرتے ہیں یو جین یوشی سے کہتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا آج سے ہمارے راستے الگ ہو گئے یہ رہا تمہارا شیئر یہ سارے سرٹیفیکیٹ میں نے تمہارے نام کیے ہیں یوشی اس سے کہتی ہے کہ میں نے پہلے بھی تم سے کہا تھا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے یہ سب اپنے پاس ہی رکھو یو جن وہاں سے چلا آتا ہے پر وہ پشتا بھی رہا ہے وہ خود سے کہنے لگتا ہے کہ ساری یوشی یہ سیپریشن ٹیمپریری ہے میں سچ کا پتہ ضرور لگاؤں گا ہم پھر سے ایک ہوں گے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یوشی بھی دکھی ہے وہ خود کو دوش دے رہی ہے تب ہی وہاں پہ مو چین آتا ہے اور اس سے کہنے لگتا ہے اسیسن اس سے پوچھتا ہے بوس بھابی کو ڈیوارس دے کے اب کیوں پچھتا رہے ہو وہ کہتا ہے کہ میں نے اسے اس لیے ڈیوارس دیا تاکہ وہ سیف رہ سکے مجھے ڈر ہے کہ جو لوگ میرے پیچھے پڑے ہیں وہ لوگ یوشی کو بھی نقصان پہنچا سکتے دوست یوشی کے ساتھ کھڑا ہے وہ اس کی ہر ممکن ہیلپ کرنے کو تیار ہے اس کے بعد ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ دراصل یوشی کو اس کے پیرنٹس نے بچ پر میں اڈوب کیا تھا یہ بعد موم اسے خود بتاتی ہے اس بیچاری کو تو صدمے پہ صدمے لگتے جا رہے ہیں اس کی خوشی بھری زندگی اچانک سے غم زدہ ہو گئی سب کچھ الٹ پلٹ ہو گیا پر دوسری طرف یوجن کی حالت کو زیادہ ٹھیک نہیں ہے ہائے یہ دیوداز اپنے پاروں کو خوب یاد کر رہا ہے مطلب کیسے یوشی کی بہت یاد آ رہی ہے خود تو بیرزگار ہوا اس نے اسسسٹنٹ کو بھی بیرزگار کر دیا وہ اس سے کہتا ہے کہ بوس مجھے بھی وہاں سے نکال دیا گیا اب میں کہاں جاؤں وہ کہتا ہے کہ فکر نوٹ تم اب بھی میرے اسسسٹنٹ ہو بتاؤ کیا چل رہا ہے دوسری طرف شیشو یوجن کی موم سے ملتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ ہماری فیملی یوجن کی ہیلپ کرنے کو تیار ہے پر آپ کو میری شادی اس سے کرنا ہوگی وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے پھر یہ ہی کرتے ہیں دوسری جانب یوجن ایویڈنس جمع کرنے میں لگا ہوا ہے اس کا اسسسٹنٹ اسے ہر انفرمیشن لاکے دے رہا ہے امید ہے کہ جلد ہی سب کچھ پتا چل جائے گا کیا یوشی کو اس کا خویا ہوا مقام واپس مل جائے گا یا یہ دونوں پھر سے ایک ہو پائیں گے یوجن کی موم نے اپنے بیٹے کی شادی شیشو سے کرانے کا پکا پروگرام بنا لیا ہے لیکن جب یہ بات یوجن کو پتا چلتی ہے تو وہ بھڑک جاتا ہے وہ شیشو سے کہتا ہے کہ موم یوجن کو منانے کی پوری کوشش کرنے لگتی ہے پر یوجن کسی کی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے تب ہی وہاں پہ یوشی آتی ہے یوجن اس کا ہاتھ پکڑ کے سب سے کہنے لگتا ہے کہ میری ایک ہی وائف ہے وہ ہے یوشی میں کسی اور سے شادی نہیں کر سکتا اگر میری بات کسی کو بری لگی ہو تو سوری اب ہم لوگ چلتے ہیں آپ لوگ اپنا لنچ کنٹینیو رکھو یوجن نے بلکل صحیح کیا آج اس نے پروف کر دیا کہ وہ یوشی سے ہی پیار کرتا ہے بہرحال یوجن یوشی کو بھگا کے کہیں دور پر سکون جگہ پہ لے جاتا ہے اور چل لا کے کہنے لگتا ہے کہ آج میں بہت خوش ہوں میں نے جو کیا بلکل صحیح کیا مجھے کوئی افسوس نہیں سنو یوشی تم میرے گھر پہ رہا کرو مجھے یہ بلکل بھی پسند نہیں کہ لوگ باتیں کریں ہم پہ ہسیں تم میری وائف ہو میں تمہارے ساتھ زندگی گزار نہ چاہتا ہوں مجھے اور کچھ نہیں چاہیے صرف تمہارا ساتھ چاہیے یوشی کہتی ہے کہ مجھے تیرے تو پھر تم سچ کیوں نہیں بتاتے وہ کہتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا میں بھلا انہیں نقصان کیوں پہنچاؤں گا تم میری بات پہ یقین کیوں نہیں کر لیتی مجھے لگتا ہے کہ انکل جن انر گوست ہے وہ کافی سٹرنج پرسن ہے اس کا ضرور تمہارے فادر سے کوئی لینا دینا ہے پر تم فکر مت کرو جلد ہی سب کچھ پتا چل جائے گا میں ہوں نہ تمہارے ساتھ ان دونوں کی غلط فہمیاں دور ہو گئی ہیں یاوشی بھی سمجھ چکی ہے کہ اس کا husband بے قصور ہے اس نے کچھ نہیں کیا یہ دونوں تو ایک ہو گئے اب یوجن کو اپنا خویا ہوا مقام واپس لینا ہے اور یاوشی کو اپنے ڈیڈ کے کلر کا پتا لگانا ہے سنبھل کے رہنا ہو کا کسی کو پتا نہیں چلنا چاہیے اس کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ یاوشی کے موم کی سرجری سکسیس فل ہو گئی اب ان کی طبیعت دن بہ دن بہتر ہو رہی ہے یہ ٹینشن تو ختم ہوئی اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ کہانی میں آتا ہے 360 دگری ٹویسٹ ہم آپ کو پہلے یہ بات بتا چکے تھے کہ یاوشی کو اس کے پیرنس نے اڈاپ کیا تھا وہ اس کے بائیولوجیکل پیرنس نہیں تھے فائنلی پتا چلی ہی گیا کہ اس کے ریال پیرنس کون ہیں مسٹر لینگ جو کہ شیشو کے فادر ہیں وہ یاوشی کے بھی فادر نکلتے ہیں دراصل جب یاوشی تین سال کی تھی تب وہ گم ہو گئی تھی بعد میں کیا ہوا یہ ہم سب جانتے ہیں جب یہ بات شیشو کو پتا نہیں ہوگا اسے ٹائم لگے گا دوسری طرف جب یوشن کی موم کو یہ بات پتا چلتی ہے تو اس کے ہوش ہی اڑ جاتے ہیں وہ اپنے بیٹے سے کہتی ہے کہ یاوشی تو مسٹر لنگ کی بیٹی نکلی وہ لوگ ہماری ہیلپ کرنے کو تیار ہو گئے ہیں تم یاوشی کو منع کے گھر لے آؤ مجھے کوئی اعتراض نہیں وہ کہتا ہے کہ موم اس نے مجھے ریجیٹ کر دیا ہمارے بیچ سب کچھ ختم ہو گیا آپ نے اسے گھر سے دھکے دے کے نکالا تھا نا کیا آپ کو یاد نہیں یہ بات بول کہ وہ اپنے روم میں چلا جاتا ہے آو موم تو موم ہوتی ہے اس والی موم کو بھی اپنے بیٹے کی فکر ہے یاشی ہو یاشی شو دونوں ہیں تو ایک ہی فیملی سے نا اپنے بیٹے کے سکس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہے بہرحال آگے بڑھتے ہیں جب دو دشمن اچانک سے سسٹر بن جائیں تو کیا ہوتا ہے یاشی اور شیشو دونوں کے بیچ بہن بہن کا رشتہ نہیں بن پارا خاص کر شیشو وہ تو اسے اپنی سسٹر مارنے کو تیار ہی نہیں ہے جب دونوں ساتھ میں ہوتے ہیں تو تب ہی شیشو کا میٹر گھوم جاتا ہے وہ اپنی بہن کو مارنے پر اتر آتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ تم نے میرا سب کچھ چھین لیا یوچن کو بھی لے گئی آج میں تجھے نہیں چھوڑوں گی یاشی اپنی بہن سے فائٹ بیک نہیں کرتی پر شیشو تو اس کا گلا زور سے دوار رہی ہے بالآخر شیشو باز آ جاتی ہے اپنی بہن کو قتل کرنے کا پروگرام کینسل کر دیتی ہے اب یہ مانے یا نہ مانے یاشی بائی بلڈ اس کی سسٹر تو ہے نا یاشی اس سے کہتی ہے کہ تم نے کرنا ہے کہ تم اپنی پوری زندگی جل جل کی گزار رہے ہو یا پیس فل رہ کے جو ہو گیا سو ہو گیا پاسٹ کو بھلاو آگے بڑھو نیکس مورننگ جب یاشی انکل جن سے ملنے کے بعد واپس جانے لگتی ہے تو تب ہی یوجن اسے روکتا ہے پر وہ نہیں روکتی اور کار دوڑا کے چلی جاتی ہے انکل جن یہ سب دیکھ لیتے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ یوجن اس مسئلے میں بھسا ہوا ہے لیکن لیکن بات تو کچھ اور ہے دراصل یاشی اور یوجن دونوں ہی ناٹک کر رہے تھے تاکہ لوگوں کو یہ لگے کہ وہ الگ ہو چکے ہیں جب تک اصلیت سامنے نہیں آتی تب تک ان دونوں کو یہ ہی کرنا پڑے گا ایک دن یاشی کو پتا چلتا ہے کہ جس فیکٹری میں آگ لگنے کی وجہ سے اس کے ڈیڈ مرے تھے اب وہ فیکٹری انکل جن کے نام پہ ریجسٹر ہے یہ نہیں جس دن آگ لگی تھی اس دن ایک ورکر کی بیٹی بھی وہاں پہ موجود تھی اس نے سب کچھ دیکھ لیا تھا یہ بات تو بڑی شاکنگ ہے پھر کیا یو جن اور یو شی دونوں اس لڑکی کے پاس جاتے ہیں کہانی فلیش بیک میں چلی جاتی ہے اور آخر یو شی کے ڈیڈ کو کس نے مارا تھا انکل جن ییس وہی ریسپونسیبل تھے سر جاننے کے بعد یو شی رونے لگتی ہے یو جن اسے حق کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ ہمارا مشن پورا ہوا ہمارے پاس پروف آ گئے ہے اب ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے وہ کہتی ہے کہ تھانکس جو تم نے میرے لیے اتنا کچھ کیا اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ یہ دونوں انکل جن کے پاس جاتے ہیں یو شی اسے کہتی ہے کہ رونے دھونے کے بعد انکل جی کہتے ہیں کہ اوکے میں سرنڈر کرنے کو تیار ہوں ارے نہیں اسے تو اپنا اصلی روپ دکھا ہی دیا یہ یوشی کو گڈنیپ کر کے اپنے ساتھ لے گیا نیکس سین میں ہم یوشی کو اسی فیکٹری میں دیکھتے ہیں جہاں پہ اس کے ڈیڈ مرے تھے انکل جن تو اس کے ساتھ وہی کرنے والے ہیں جو انہوں نے یوشی کے ڈیڈ کر کے بھاگ نکلتے ہیں اب تو یوشی اور یوشن کا بچنا مشکل ہے آگ بھیلتی جا رہی ہے دونوں باہر نہیں نکل پا رہے دھوئیں کی وجہ سے یہ دونوں بے ہوش ہو کے گر پڑتے ہیں خوش قسمتی سے سپر سٹار لوشی سہی ٹائم پہ آ پہ ان دونوں کو ہسپیٹل لے جاتا ہے دونوں بچ جاتے ہیں ان کے سارے مسئلے تو حل ہو گئے یوشن پھر سے پریزیڈنٹ بن گیا پھر ہوتا یہ ہے کہ یہ دونوں شادی کر لیتے ہیں کہانی ہوئی ختم تھانک یو سو مچ پور ووچنگ موسیقی 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 موسیقی